عرشہ شریف صاحب کی اہلیہ جویریہ صدیقی صاحبہ جویریہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اگین یہ جس قدر افسوس اس پہ کیا جائے اور اب تو جس طرح ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں واضح طور پر اس سب پہ متفق ہیں کہ یہ قتل تھا آپ کے علم میں تھا کہ جو کل کامران شاہد صاحب کی جانب سے بتایا گیا جو کچھ انہوں نے دکھایا کیا آپ اور ان کی فیملی اس سے واقف تھی یہ بہت صدمہ تھا جو کل سکت جو ٹی وی پہ ہوا ہے کیونکہ میں بالکل سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھ رہی تھی اور میرا ایک دم سے فون جو ہے وہ باڈی پارٹس کی تصویروں سے بھر گیا میں سوشل میڈیا پر ٹیک سارے اس سے بھر گئے تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے جب میں نے دیکھا تو میں تو مطلب اس وقت سے ابھی تک ایسے ہوں جیسے میں پہلے دن میں تھی جب میں نے ان کو مارچری میں دیکھا تھا تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ جس جس نے بھی عرش شریف کے لیے آواز اٹھانی ہے تو وہ آپ لوگ کا بھائی تھا اور میں آپ لوگ کی بہن ہوں کیونکہ ہم ایک صحافتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں ایک بریکنگ نیوز یا سکوپ کے طور پر ڈیل مت کریں انسانوں کے طور پر ڈیل کریں اور اگر آپ ان کے لیے انصاف کی آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کی تصویر کو بلر کریں وہ بہت شرم و حیاء والے اور شرمیلے انسان تھے ان کے باڈی پارٹس کو اس طرح نہ دکھایا جائے اگر آپ نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے تو باقی سارا ایریا بلر کریں اور صرف اس جگہ کو دکھائیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کیس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں میں نے جب وہ تصویر زوم کی کیونکہ جب میری عرشت سے ملاقات ہوئی میرے ہاتھ میں فون نہیں تھا اور میں فون نہیں لے کے جا رہی تھی ہم نے سب کو یہ ریکویسٹ کی بھی تھی کوئی بھی ان کی تصویریں اور یہ چیزیں نہیں کیچے گا کیونکہ ہم سب بہت ہمیشہ اپنی زندگی میں پرائیوٹ رہے ہیں اور میں اور عرشت کسی کے لیے انصاف کے پاس اٹھاتے تھے تو بلر کر دیتے تھے شنافت کو یا زخموں کو یا جسم ہمیں لگانا پسند نہیں تھا اور وہی زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ جستخاکی کی توہین کی گئی جنہوں نے یہ تصویریں لیگ کروائی ہیں تو وہ ہمیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کیوں نہیں دے رہے نہ کینیا والی نہ پاکستان والی آپ کو تصویریں شیئر کروانے کی تو بہت جلدی ہے ہر جگہ پہ لیکن مطلب آپ ورساک کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کیوں نہیں دے رہے میں نے عرشت کو چہرے گردن اور سینے تک دیکھا تھا اس سے زیادہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ غیر سے بتیں ہم پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی تھی اس ٹائم پہ میں ایزا صحافی ایک نہیں کر رہی تھی ایزا بیوی جو ہے میں ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور میں نے بالکل ان کے ہاتھ نہیں دیکھے لیکن جب میں نے تصویریں زوم کی ہیں تو میں ان کا ہاتھ پہ تل تھا اس سے پہنچانی ہوں کہ یہ انہی کا ہاتھ ہے اور یہ ہمارے لئے بڑا صدمہ اور تکلیفتے چیز ہے کہ اگر اس طرح سے تشدد ہوا ہے اور یہ ہوا ہے تو تفتیش کریں لیکن کون کر رہے ہیں تفتیش کوئی بھی نہیں کر رہا نہ کینیا والے کر رہے ہیں نہ پاکستان والے کر رہے ہیں اور ہم بار بار اپیل کر کر کے تھاگیں کہ ایک ہائی جوڈیشل کمیشن بنا دیں یا اقوام محتیدہ اس کی انویسٹگیشن کریں جب یہ ہوئی نہیں رہا تو ہمیں کیسے انصاف ملے گا باقی جس کی مرضی ہے وہ میڈیا ٹرائل کرے سوشل میڈیا پہ چیزیں وہ کرتا رہے اس طرح تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا صحیح کہہ رہی ہیں جویریا ایک تو تصدیق ہوتی ہے کہ وہ جو تصویریں کل دکھائی گئی وہ عرشد بھائی کی ہی تھی ایک بات اچھا جویریا یہ جو دو لوگ ہیں دیکھیں بڑا کل سے میں نا کھٹک رہا ہے مجھے یہ انفیٹ آپ کو بھی ڈیفینیٹلی کہ ان لوگ جو خرم ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسے کچھ نہیں ہوا یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اگر تو عرشد بھائی پہ بقعدہ تشدد ہوا اگر نہیں بلکہ ہوا ہے تشدد اس کا مطبعہ اس آدمی کا اس میں کچھ ہاتھ ضرور ہے عرشد بھائی نے کبھی ان دونوں کا ذکر کیا تھا آپ سے کہ ان کے دوست ہیں یا ان کو یہ جانتے ہیں یہ خرم اور وقار کو جن کے ساتھ پتھے عرشد جو وہاں پہ گئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ملک سے باہر کیوں گئے تھے اپنی جان پچا کے گئے تھے وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے لیکن جو ننگا ہو کر یہاں پہ تشدد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ چیز ان کو جو ہے ناپسند دیا پتہ نہیں یہ بات آنے یا جائے گی یا نہیں جائے گی نہیں بلکل آپ لائی میں میں یہ کہوں گی کہ اس چیز کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے تھے پھر دباؤ کروا کے ان کا ویزا ہونے کے باوجود ان کو دبائی سے نکلوایا گیا تو ان کے پاس ویزاز ہی موجود نہیں تھے اور جب ان لوگوں نے میزبانوں نے ان کو وہاں پہ پناہ دی تو وہ بہت تچی تھے اس چیز کو لے کے کہ ایک تو یہ نہیں بتانا کہ میں کس ملک میں ہوں اور ایک تو یہ نہیں بتانا کہ میرے میزبان کون ہے کہ کہ ان پہ کوئی مسئلہ نہ آجا کیونکہ ارشد کسی لیجر ٹرپ پہ نہیں تھے ارشد اپنی جان بچا کے چھپے ہوئے تھے لیکن چونکہ وہ کام کرنے کو مس کر رہے تھے اس لئے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور میری اور ان کی جب بھی بات ہوئی فون پہ یا ویڈیو کال پہ انہوں نے اپنے میزبانوں کی حمیثہ تعریف کی اور کہا کہ وہ میرا اچھا دھیان رکھ رہے ہیں کیونکہ بطور بیوی میں اس چیز سے بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ بتا نہیں ان کو خود کام تو نہیں کرنے پڑ رہے کیونکہ ہم انہیں گھرے لو کام کبھی بھی نہیں کرنے دیتے تھے ہم خود انہیں ہر چیز کر کے ان کے ہاتھ میں دیتے تھے کپڑے اسری کھانا سب کچھ بہتہ ہر کام ان کو ہاتھ سے کر کے دیتی جو تک میں خود پالش کرتی تھے وہ مجھے منع کرتے تھے مجھے صرف اس چیز کی ہوتی تھی کہ وہاں ان کی کیسی دیکھ بال ہو رہی ہے تو وہاں پہ مطمئن تھے اور زیادہ ٹائم وہ اپنے سپینٹ ہاؤس میں ہی گزارتے تھے اور باہر نہیں جاتے تھے ان کو میرے خال میں اسی لئے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ باہر نکلیں تو پھر ان کو ٹارگٹ کیا جائے میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ٹارگٹ کیلیں گے لیکن ہم میں سے کوئی بھی جو ان کے قریبی سرکل میں تھے وہ سب کو کالز کرتے تھے مجھے اپنی دیگر فیملی ممبرز کو اور اس کے علاوہ اپنے کلیگز دوستوں کو لیکن انہوں نے کسی کو اپنے ہوسٹ کی آئیڈنٹیٹی دیویل نہیں کی بھی تھی اور نہ ہی ملک کا بتایا وہ تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں مجھے بھی اسی دن پتہ چلا تھا جہاں ان کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے اگلے روز مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کے ہوسٹ کون ہے اچھا اچھا ابھی آپ کو جویریہ کیا لگتا ہے کیا یہ منطقی انجام کو پہنچے گا مسئلہ پتہ کیا ہے اتنی واضح چیزیں ہو گئی ہیں اتنی اوپر انٹ شٹ چیزیں ہیں جو باتیں آپ بتا رہی ہیں جو باتیں ہمیں پتا چل رہی ہیں جو سکمسٹانشل ایفیڈنس ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے اب ہام تو کسی چیز کا برہنی گیا دیو ٹھنگ اٹھا ریسٹو کنکلوجن یہ تو آپ جس طرح جنرلسٹ ہیں میں تو عدت میں ہوں میں تو نہیں چاہ سکتی آپ لوگ جائیں اور پولیس سے پوچھیں کہ ہاں بتاؤ کہ کس کس نے اس جو ہے گاڑی کے اوپر اٹیک کیا کون ہے وہ پولیس والے ہمارے حوالے کرو ہم ان کو پھانسی دیں انہوں نے ایک بے گناہ شخص کی جان لی پھر جو انہوں نے جھوٹ بولا ایک بچہ آگوا ہوا واضح چوبیس سال کا آدمی ان کو ایک بچہ لگتا ہے اور وہ گاڑی بھی نہیں تھی اچھا پھر جھوٹ بولا کہ اندر سے فائر کس کو فائر لگا ہے کدھر ہے وہ اس کو کہ زمین کھا گئی یا اسمان کھا گئی یہ جگر آپ لوگ کوششن کریں نا اور ایویڈنس پلے کر آئے وہاں سے کہ اگر پولیس ذمہ دار ہے تو دو ہمیں وہ سارے اہلکار ہم ان کو یہاں چاک میں پھانسی دیں کیوں نہیں دے رہے کس چیز کی پھر پتہ چلے گا کہ کون تھا کس نے یہ سب جو ہے وہ پلان کیا ہے کیونکہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یہ کوئی مستیکن آئیڈنٹیٹی نہیں ہے اور وہ شخص جو میرے شہر کو سونے کی سمگلنگ کے ساتھ وہ کر رہا تھا اب کس موں سے آ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے یا وہ ہوا ہے شرم کرنی چاہیے ان سب کو کہ اپنے اپنے حساب سے اپنی سیاست کے لیے میرے شہر کی جو ہے اتنی اندھوناک شہادت کو موت کو استعمال کر رہے ہیں یہ تعاون میں سے کر رہے ہیں زیریہ اب آپ کے ساتھ ابھی اب تو کہہ رہے ہیں جی قتل ہے اور یہ سازش کے طاعت قتل آپ تو مان رہے ہیں خود کوئی ہم سے رابطہ نہیں کر رہا اور ہمیں پوسٹ موٹم رپورٹ نہیں دی جاری اور لیگ کروائی جاری ہیں چیزیں لیکن ہمیں نہیں دی جاری اور ہم اس سے کسی حکومتی بندے کا کوئی رابطہ نہیں حالقے سب مجھے جانتے ہیں میں جنرلسٹ ہوں عرشت کی بیوہ ہوں کیا وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے مجھے جیزیں ہی بتا سکتے لیکن نہیں وہ نہیں کریں گے کبھی بھی مجھے پتا ہے تو جبریہ کوٹ سے رجوع کر رہی ہیں آپ جی بالکل اچھا نہیں ٹھیک ہے جبریہ اب اگین بہت بہت شکریہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو ایسے معاملات میں تنگ کرنا بار بار لیکن یہ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے میں تہائی مشہور ہوں کہ آپ نے وقت دی آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اللہ تعالیٰ عشد بھائی کی جو روح ہے ان کو جوال رحمت میں جگہ دے ان کی لیے آسانیہ پیدا ہوں اور سب سے بڑے قاتلیں جو ہیں نا قاتل ان کے جو ہیں جس نے بھی جو قتل کیا جس نے معاونت کی جس نے پلان کیا جس نے مجبور کیا ان کو جس نے ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کا رکھنا ڈالا مسئیبت ڈالی اللہ تعالیٰ اس سب کو جو ہے وہ کیفر کردار تک